بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ کو کہتے ہیں خوشحام عدید اس وقت دیکھ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آرہی ہوں گی اگر ویڈیوز پسند آرہی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جن دوستان ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہم سے گزارشی کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکتے ہیں تو ویڈیوز اب فیس بک پہ ملٹی آمیزنگ ویڈیوز کے نام سے آپ کو پیج اور ٹک ٹوک پہ بھی ملٹی آمیزنگ ویڈیوز کے نام سے آئی ڈی ملے گی آپ وہاں پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں تو آج گھلابی کاموری اور پٹیری بکریوں کا جو ہرڈ کھڑے ہوئے یہاں پہ ان کی ریٹ اپ ڈیٹ لے کر دیتے ہیں آپ کو سر افرام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا سر سائی بکش سر سائی بکش بھئی کتنی بکریوں ہیں آج آپ کے پاس اور کتنے بریڈر ہیں اور بلیڈر میرے پاس تین بلیڈر ہیں ایک کاموری میں کھڑا ہوا ہے ایک پٹیری میں کھڑا ہوا ہے کاموری میں دو ہیں ایک چھوٹا کھڑا ہوا ہے اور بکریوں یہ جو پٹیری کا ہرڈ ہے اس میں کتنی بکریوں ہیں یہ پکٹیری میں تقریباً پچیس بکریہ ہیں پچیس بکریہ ہیں اور اس میں گبن کتنی ہے ساری گبن ہیں ساری لگی ہوئی ہیں ہماری بکریہ ہمیں پتا ہے تو یہ جو بریڈر ہے دانتوں میں کیا ہے دانتوں میں چار ابھی ہو رہا ہے باہر نکالنا تھوڑا اس کو ٹانگیں کھول بریڈر باہر نکال کے دکھاتے ہیں ہماری خاص پر چھوڑی ہیں انہیں ٹانگیں بندی ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں لیکن ویڈیو بہت دنبی ہو جائے گی دانتوں میں چار ابھی ہو رہا ہے بریڈر کے ایک ساٹھ مانگ رہے ہیں اکیلے بریڈر بکریوں کے ساتھ ایک تیس کپ اٹھا مانگ رہے ہیں ایک تیس کپ اٹھا ایک تیس سائیویچ بہت زیادہ نہیں ہے بکریوں کی کولائٹی ہے بکری ایک نمبر ہے ہماری کیا گنجائش ہوگی گنجائش حدہ کرنے میں ہوگا بکریوں کی ہمارے کی سائز کیا بکریوں کھڑی ہوئی ہیں بکریوں کچھ کمزور ہیں لیکن اس طرف جو بکریوں ہیں یہ بکری دموں اور دیکھ کر یہ ایک ایسی ایسا بکری ایک ایک پانچ پانچ لاکھ روپے کی بکری ہے چھوڑ دو بھائی جن چھوڑ دو آپ ہٹ جاؤ پانچ لاکھ روپے کی ایسی بکری ہے ایک تو اس میں قیمت تھوڑی ہے یہ شونک کا مال ہے صحیح لیکن کچھ گنجائش تو ہوگی گنجائش ہوگی گنجائش ہم ابھی نہیں بتا سکتے کیا ہو جائے گی اگلا بندہ جب ہمارے سے سودا ہوگا تو انشاءاللہ ان سے گنجائش ہم مجھے یعنی اگر کوئی شوکی لینے والا ہوگا تو آپ اس سے ریایت کریں گے ہمارے ساتھ کوئی ریایت نہیں ریایت اس کے ساتھ چھوڑے ٹھیک آپ نمبر بتا دیں میں سمجھ رہا ہوں منڈی کا ماہ ہو لیں منڈی کا ماہ ہو لیں اس چیز کو پہچانے گا وہی اس کا ریٹ لگائے گا اس کو پاک سمجھ میں آئے گی تو چلیں آگے دکھائیں ہمیں کیا ہے یہ کاموری کھڑی ہے کاموری میں بڑا بریڈر کھڑا ہے یہ کھڑا ہوا ہے اچھا سر یہ دانتوں میں کیا ہے یہ دانتوں میں چھگائی ابھی آ رہا ہے جوانے میں چھے میں ابھی ہو رہا ہے اچھا اس کے کیا مانگ رہے ہیں اس کے ایک اسی مانگ رہا ہوں ایک اسی ایسے کے پانچ لاکھ روپے بتاتے ہیں منڈی میں ان کے پیسے نہیں ہیں لات میں یہ نہیں آئے گا یہ آئے گا لات میں یہ چھوٹے والا بندر ہے دو دانت میں ابھی ہو رہا ہے اس میں کاموری میں پٹھے کتنی پٹھے ہیں یہ والی پٹھے یہ تیارے یہ دو دانت والی ہے ان میں سے تین چار دو دانت ہیں بکریاں کتنی ہیں اس میں پیچھے بکری کھڑی ہے یہ بکری ہے یہ بھی کھڑی ہے بھئی بکری خڑی ہوئی ہے اور یہ بھئی ہے یہ بھئی рай ہے ہے کہ یہ بکر ہے تین بکری ہیں تین پٹھے ہیں اور ایک بریڈر ہے ایسا نا جی جی تو کیا مانگ رہے ہیں پٹھوں اور بریڈر کا لاتا لگے بکریوں کا لگے یا سارے ساتھ میں نہیں سارے ایک ساتھ میں لاٹ میں تو اللہ زیادہ بکری کا ہم بڑی بکروں کا تو ماشاللہ ایک چالیس مانگ رہے ہیں اگر لاٹ کے حساب میں فوچھانewے ہزار کا پٹھا مانگ رہے ہیں چلے یہ تین بکریوں کا ریٹ الگ کر دیں ان چھوٹوں کے الگ کر دیں ایسے بات نہیں بنے سارے لات میں ہوں گے کوئی دیکھیں دو داند کے چاہنے والے ہوتے ہیں دو داند پٹھیں چاہیے ہیں دو داند والے کا ہم کریں گے پینس سٹھ ہزار کا پٹھا اچھا یہ دو پٹھیں اور ایک بکرہ پینس سٹھ ہزار کے پٹھیں اگر وہ بکریوں ساتھ میں ملا لیں گے ملا ایک چالیس کا پٹھا چالیس کا پٹھا بکریوں کا چلے ٹھیک ہے اور پیچھے جو گلابی بکریوں ہیں گلابی کھڑی ہوئی ہیں ان میں بلیڈر نہیں ہے یہ دو داند میں ہے چار داند میں ہے یہ تھوڑی کمزور ہیں کمزور نہیں ہے ایک بکری کمزور ہے ایک کمزور ہے دوسری صحت مند اس میں گبن کتنی ہے اس میں یہ پانچ گبن ہے پانچ تین مہنے کی گبن ہے پانچ بکریوں تین مہنے کی گبن ہے دو چار اور چھے میں چھے میں کوئی بھی نہیں ہے چار داند دو داند ان کا مانگ رہے ہیں ہم پچاسی ہزار کا پٹھا لات میں چھے بکریوں کا ساتھ کھڑی بہت گنجائش تو ہوگی نا گنجائش ہوگی بلکل گنجائش بھئی یہ اگلا بندہ سودا کرے گا تو ان سے کرے گی منڈی میں نہیں گول سکتے یہ تینوں گبن ہے پچھلے والی بکریوں تینوں گبن تھی پٹھے پٹھے دو داندے پٹھے ان میں سے دو پٹھے گبنے تیار ہیں لگی ہوئی ہے ان میں یہ والی پٹھ تیار کھڑی ہوئی ہے اچھا یہ تیار ہے یہ اڈر اتار رہی ہے یہ والی پٹھ تیار کھڑی ہوئی ہے اور دوسری کونسے لگی ہوئی ہے اور دوسری یہ والی پٹھ دو داند کی ہے یہ بھی دو داند کی ہے اچھا یہ بھی دو داند کی ہے یہ بھی تیار نہیں ہے نہیں نہیں لگی ہوئی ہے دھائی مینے کی تیار نہیں ہے یہ دھائی مینے کی تیار نہیں ہے یہ تیار ہے چلیں ٹھیک ہے نمبر بتا دیں اممہ زیرو تیل سو سترہ تیرہ پیچاسی ڈبل فور سکس سائی بکش بڑی مربل بڑی پھر اس یہاں پہ کچھ گلابی یہ ایک ابلک کلر میں ہے اور اس طرف کپلی گلابی میں ہے پوچھتے ہیں ریٹ ان کے کہ کیا مانگ رہے ہیں بھئی ریٹ کون بتائے گا ان کے سر اسلام علیکم والیکم سلام سر کتنی بکری ہیں آج آپ کے پاس میرے پاس چھ بکری ہیں چھ بکری ہیں اور یہ بچے کسی بکری کے پیچھے ہیں اچھا یہ دو بچے اس بکری کے ہیں اچھا یہ دو بچے اس بکری کے ہیں ایک نر ہے ایک مادہ ہے یہ مادی ہے یہ مادہ ہے یہ مادی ہے اور یہ نر ہے یہ دانتوں میں کیا ہے دانتوں میں چار ہے اس کے کیا مانگ رہے آپ اس کا ایک بیس دو بچے سودہ بنانے اللہ ہوگا تو آگے پیچھے کر کے بنا لیں گے دام تو میں دو لاکھ روی بھی کر سکتا چلیں یہ اس کے کیا مانگ رہے ہیں دام میں نے پہلے بھی دیا ایک بھائی کو ایک چالیس اچھا وہ بات نہیں ہے تو آپ تھوڑا کم دے دو تو وہ بات بن جائے کم دیں گے اور دام اچھا دیں گے سوڑا بنانے اللہ ہوئے گا تو بنا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا تو یہ کام ہوا کتنے گا یہ بھائی تیرے لیے پانچ بکریان ہوئے گی نبے ہزار کا پٹھا نبے ہزار کا پٹھا اور پانچوں کا بنتا ہے پانچوں کا پٹھا صحیح ماشاءاللہ ریٹ تو بارگیننگ والے ہیں آپ کے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں سے تو میں نے ایک چالیس بھی دام دیا تھا ایک بندے وہ بات نہیں ہے مقصد بات کا کوئی بندہ ایسا آجا ہے صحیح بات کی آپ نے نا وہ غلط دام سے تو بات بنے گی نہیں اگر دام ریٹ آپ کی ڈیمانڈ صحیح ہوگی تو آگے والا مانگے گا بھی اچھا ہمارا ویسے بھی تلنگ کرتا ہے اس سے بھی ویڈیو بنوانے کے لیے وہ آپ کو رات کو تنک کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے لیکن ابھی آپ نے اتنا مناسب ریٹ دیا ہے نمبر کو دینا پڑے گا نمبر کو دیں گے نمبر بتا دیں 0325 35688 بڑی مہربانی بھائی جنگ تو اویس یہ تھے عبدالبہاب بھائی اور ریٹ بھی ماشاءاللہ انہوں نے بارگیننگ کی گنجاش والے دیئے ہیں تو انشاءاللہ میڈے کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بزارشے کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو گھنٹی کے بٹن کو ضرور پرسٹ کریں گے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ پر بات سان پہنچ سکے یہ دو پٹھے بھی عبدالبہ بھائی کے پاس ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مانگ رہے ہیں بھائی جنگ ان کے کیا مانگ رہے ہیں جوڑی کا پچھتر جوڑی کے پچھتر دونوں کھیری ہیں دونوں ستر کی بھائی بتا رہے ہیں نمبر بھائی سے لے لیا ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور اچھی انپارمیٹر ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ سے لیں گے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نکے بان خدا حافظ